جو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید خلفہ راشدین کے زمانے میں اتنی بار آئی کیا انہوں نے یوں گھر سجائے کیا انہوں نے یوں دے کے پکائیں کیا انہوں نے یوں جلسے کیے تو نہیں کیے تو کیا تم بڑے عاشق آگئے ہو ان سے تو میں پوچھتا ہوں کہ امام بخاری نے جو کچھ کیا کیا خلفہ راشدین نے بھی کیا امام زہبی نے موجب شیوخ میں لکھا ہے وہ بات بڑی لمبی ہے سرکاعت قبر شریف کو ہاتھ لگانے کے جواد پر جو امام احمد بن حمبر کا فتوہ ہے اس کو لکھ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا صحابہ نے بھی کیا ابن اتامیہ کے شاگر امام زہبی کہ کیا صحابہ نے بھی قبر شریف کو ہاتھ لگایا وہ کہا یہ دلیلیں تو علیدہ نے لگایا لیکن ہوش کر اسوان کرتے ہوئے جنہوں نے ہاتھ چومہ ہو سرکار کا وہ قبر کو نہ بھی لگائیں تو وہ تو گزارا کر سکتے ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دھن خود لے کے باتے پر لگایا ہو وہ تو سرکار کی قبر کو ہاتھ نہ لگائیں پیار سے اور نہ چومیں تو گزارا ہو سکتا ہے اور جنہوں نے روزانہ اپنے نبی علیہ السلام کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہو وہ یہ کام نہ بھی کریں تو لگا تو گزارا ہو جائے گا کیونکہ وہ اس سے اگری سٹیٹ پر ہیں اور کہتے ہیں اور ہم جب ہم نے نہ دیدار کیا نہ ہم نے لعابِ دہن لیا نہ سرکار کے ہاتھوں سے موہ مبارک تقسیب ہوتا حاصل کیا تو کہتے ہیں کہ ہم صرف قبر کو چومیں گئی نہیں ہم تو قبرِ نبی سے مہانکہ بھی کریں گے اس وقت جب ہم چار دیواریں بھی ہوتی تھیں کہا ہر بات پر یہ نہ ٹوکے کیا صحابہ نے بھی یوں کیا تھا کہا صحابہ کا صحابہ ہونا بھی دیکھو اور اپنا غیریں صحابی ہونا بھی دیکھو ہم بڑے عاشق نہیں ان سے یہ ہماری کمزوری ہے امام بخاری کہتے ہیں ما وضا تو فی کتاب اسحی حدیثا اللہ تسلتو قبل ذالک وصل لئی تو رکھ آتا ہے وہ امام بخاری کو منکرین ملاد بھی امام مانتے ہیں انہوں نے بخاری لکھنے میں جو اپنا طریقہ بتایا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ خلفہ راجدین کا طریقہ ہے نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے انہوں نے نیا گھڑا ہے دیکھیں اتنا نیا طریقہ گھڑ کے بھی وہ بیدتی نہیں ہوئے پھر بھی سننی ہی رہے ہیں وہ کیا طریقہ تھا کہتے ہیں میں نے ہر حدیث سے پہلے غسل بھی کیا اور دو رکت نفل بھی پڑے پھر میں نے حدیث لکھی سولہ سال لگ گئے صحیح بخاری لکھتے ہوئے اور یہ بات ناقابل تردید بات ہے سارے منکرین نبی اپنی شروعات میں بھی لکھ لیا اس کو امام زہبی نے لکھا اور ابن حجر اسکلانی نے لکھا فتح الباری میں ہے سنجرالہ میں نوبرہ میں ہے کہ امام بخاری اس لیے سولہ سال لگ گئے کتاب لکھنے میں کہ ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے تھے اور دو رکت نفل بھی پڑتے تھے اب یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے ایک حدیث لکھیں زردی کے موسم میں پھر مشل کریں پھر آئیں پھر دو نفل بڑھیں پھر ایک لکھیں پھر جائیں کبھی صحت کبھی مرض کبھی سفر کبھی حضر کبھی کوئی صورتحال کبھی کوئی صورتحال ہے وقت کا امام المسلمین اور کام کر رہا ہے وہ جس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں سلط میں بھی نہیں صحابہ سے بھی ثابت نہیں کام نیا بھی ہے اور سواب سمجھ کے بھی کیا جا رہا ہے بلکہ پوری نئی نماز ہی بنا لی گئی ہے ہم نے تو آج تک کوئی صلاة المیلاد نہیں بنا رہے یہ دو رکت نماز نفل برائے میلاد خصوصی طور پر اگرچہ کوئی ہزار پڑے لیکن انہوں نے تو دو رکت نماز برائے کتابت حدیث بنا لی ہے کہ میں نے ہر حدیث سے پہلے لازم کر دیا اپنے اوپر نماز کے لیے تو صرف وضو کافی ہے لیکن حدیث کے لیے میں نے غسل کرنا ہے اور پھر پہلے دو رکت نفل بھی پڑنے ہیں حالانکہ قرآن سے پوچھو کیا ایسا کی حکم ہے قرآن میں یا ایوہ اللہزین آمنو اذا کتبتب الحدیث فقت سلو وصلو رکتین کہ اے ایمانوارو جب حدیث نکلے لگو تو تم پھر گسن کرو اور دو رکت پڑو تب حدیث لکھو یہ جو جملہ میں نے پڑھا یہ تو ایسے عربی کا پڑھا یہ آیت کوئی بھی قرآن میں نہ یہ کوئی حدیث ہے نہ یہ خلفاء راشدین کا کوئی فتوہ ہے تو پھر امام مخاری پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کیوں کر رہے تھے کیا ثبوت تھا ان کے پاس اور اگر ان کے پاس تھا تو پھر ہمارے پاس بھی ہے یعنی یہ جو صحابہ کے پاس نہیں تھا بعد والے بشرتے کے کام جائز ہو قرآن و سنن سے تکرا نہ رہا تو وہ شریعت ہی ہے جیسے یہ امام مخاری نے شروع کیا ہوا ہے اور اس کے اندر اس بات کا بھی سارا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید خلفاء راشدین کے زمانے میں اتنی بار آئی کیا انہوں نے یوں گھر سجائے کیا انہوں نے یوں دے کے پکائیں کیا انہوں نے یوں جلسے کیے تو نہیں کیے تو کیا تم بڑے عاشق آگئے ہو ان سے تو میں پوچھتا ہوں کہ امام بخاری نے جو کچھ کیا کیا خلفاء راشدین نے بھی کیا کہ حدیث لکھنے سے پہلے گسل کریں اور نفل پڑھیں اور پھر حدیث لکھیں ہر کس نہیں کیا تو کیا امام بخاری بڑے عاشق آگئے ہیں ان سے تو جو حدیث لکھنے کا کیا ان پر وقت ہی نہیں آیا سیکڑوں بار آیا تو پھر سیکڑوں بار آنے کے باوجود ایک بار بھی ہمارے پاس اوت نہیں پہنچا تو پھر امام بخاری کیوں کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے وَتُوَسِّرُوا وَتُوَقِّرُوش کہ محبوب کا خوب عدب کرو خوب احترام کرو قرآن قانون کلی بیان کرتا ہے احکام اس کلی سے ثابت کیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو جواب ہے کہ امام بخاری سنی ہیں لیکن جو ہمارے انداز کو چھوڑ کر بیدت کا فتوہ لگانے والے ہیں ان کی لیٹیسٹ بیدت کی تاریخ جو آج کل نجد میں بنی ہو اس تک بھی امام بخاری بیدت سے نہیں بن سکتے نیا کام دین میں سوام سمجھ کے اور جو سحابہ نے بھی نہیں کیا امام بخاری وہ کر گئے اور سولہ سال کرتے رہے اور یہ سارے فرقوں میں تیشتا بات ہے کہ بیدتی کی حدیث قبول نہیں ہوتی تو جس نے سولہ سال بیدتیں کی ہو اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے بیدت کی ہو اس کی تو بخاری پھر وہ دباری نہیں ہونی چاہیے پھر یہ لوگ اپنا بخاری ڈھونے ان کے دین پر جو ان کا ہے کہہ رہ کر وہ اس بخاری کی حدیث نہیں پڑھ سکتے ہاں اس کی ہم پڑھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دلیل ہے ان کے ذنیوں نے کی کہ اللہ فرمارا بحبوب کی خوب عزت کرو خوب اعترام کرو تو امام بخاری نے کہا جن کی ذات کا اعترام ہے تو پھر ان کی ہر بات کا بھی اعترام ہے تو بات کی اعترام میں سے یہ بھی ہے چونکہ رب نے روکا تو نہیں نا کہ حدیث لکھنی ہو تو غسل مت کرنا رب نے روکا تو نہیں ہے نا کہ حدیث لکھنی ہو تو نا پر مت پڑھنا تو امام بخاری سمجھ گئے کہ یہ بھی ایک تعظیم ہے اور قرآن سے ٹکران ہی رہی ہے حدیث سے ٹکران ہی رہی ہے لہٰذا وہ قرآن سے سمجھ گئے حدیث سے سمجھ گئے اور اس پر انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا اس چیز کو تو ہم بھی اسی پر ہیں کہ سرکار کے آنے کا موسم آیا ہے اور سرکار کے ملاد کی گھڑی آئی ہے سرکار کی آمد کا دن آیا ہے محبت سے جلوس محبت سے جلسہ ریانہ ہو اور کوئی حرام کام بھی نہ ہو کہ وہ کہے میں یہ اس حرام کام سے ملاد ملانا ہم اس کے ذمہ دار نہیں نہ ہمارا دین ایسے ملاد کی اجازت دیتا ہے تو اس بنیاد پر یہ ادائے شکر قرآن کے حکم کے مطابق اور پھر صحابہ کے عمل کے مطابق چلتے چلتے اللہ کے فضل سے آج بھی یہ ورشہ ربن اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے اب حضرت صدی کے اکبر جس مقام پر تھے امام بخاری سونہ سال حدیث لکھ کے بھی اس کا کروڑوں حصہ بھی نہیں پا سکے گسل کر کے بھی نفل پڑھ کے بھی لیکن ان کے دل میں تھا جب دیدار نبی نے ملا جب شرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواب دہن نے ملا جب سامنے بیٹھ کے حدیث سننے کا موقع نہیں ملا تو میں اس تصور میں کچھ وقت گسل میں گزاروں گا کچھ وقت نفل پڑھتے گزاروں گا کچھ وقت حدیث لکھتے گزاروں گا تو مجھے اگر وہ زمانہ نہیں ملا تو کم مذکر اتنا کر کے تو محبوب کی یاد میں میں اپنے آپ کو سکون بخستہ رہوں پڑھو